موسیقی اللہ منوذ قروبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ورجنا من النار بالقرآن خال اللہ تعالی و تبارکہ فی شان حضیبه مخبر و عامرہ ان اللہ و ملائکتہ رسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنو صلو علیہ وسلم و تسلیمہ صلاة و صلاة و صلاة و صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلیکہ اسحد کہ نبی الرحمد تمام حمد و صلاة تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدوح الكریم کی ذات پاک کے لیے جو خالقِ عرض و سماوات بھی ہے اور مالکِ کائنات بھی اللہ جللہ و علا کی حمد و صلاة کے بعد حضور نخوات قروب فخر بنی آدم آقا نامدار حبیب ترورتگار اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب خدا نائی غیوب مالک ارقاب ارمان فخر ارقو اجنب والی کونو مکان سیاہ لا مکان سید ان سجان سرور لالا رخان نید تابان سر مشین مہوشان مالی خوبان شہنشاہ حسینہ تطیمہ دوران سرخیل زرہ جمانہ جلوہ سبح ازل نمع ذات لمع ذل باعث تطویم عالم فخر آدم و بنی آدم ملک ارپتہ رازدار ما اوہا شاہد ماتوان صاحب علم نشرا معصوم آمنہ احمد مجتبہ حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ناس میں اپنی محبتوں کا نیاز بیش کرنے کے بعد زینتِ مسندِ صدارت عالی مرتبت مغبی محسنی استازی والدی مرشدی حضرت قبلہ ابباجی دامت برقات و ملالیہ خطیب سعداد عظیم علمی وحانی شخصیت حضرت قبلہ پیر سید منیر حسین شاہ صاحب عالی مرتبت زی وقا علماء کرام دور نزدیک سے محبتیں لیے حاضر ہونے والے مؤسس محترم بھائیو اسلامیانِ پاکستان شہدائے قبلہ کی یاد میں اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے میں اور آپ آج یہاں جمعیں جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصلِ اصول ہو جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصلِ اصول ہو جو نہ جھک سکے جو نہ جھک سکے اسے کربلائیں ہی راز ہیں سوادِ قریہِ غربت میں ہر لحظہ محسن بدلتا ہے سوادِ قریہِ غربت میں اور لحظہ موسم بدلتا ہے کبھی سائے سے آنچ آئے کبھی دھلی ہوا کاتے جسے گھر بلا کے اجنبی بن جائیں گھر والے وہ دشتِ کربلہ میں حق پرستی کی سزا کاتے آج میں اور آپ جس شخصیت کی حضور اپنی محبتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں وہ شخصیت دنیا پہ یہ کی ہے اور میں کہا کرتا ہوں لوگوں نے خدا ہونے کا اعلان کیا جھوٹے دعوے کی لوگوں نے نبی ہونے کے دعوے کی مادی ہونے کا دعوے بھی کل ایک شخص نے کیا کوئی کہتا میں مادی کوئی کہتا میں نبی ہوں کوئی کہتا میں حاب ہوں جھوٹے دعوے کرتے ہیں لیکن آج تکسی میں حسین ہونے کا دعوے نہیں کیا کوئی گھن لٹائے تو دعوے کرے کوئی بچے کٹوائے تو دعوے کرے جو تیروں پہ تیر کھائے تو دعویٰ کرے جو ہلکے اسخر پہ چلتا ہوا تیر دیکھے اور پھر بھی ہاتھ بنا کے کہے ربانا تقبل مدنا میرے مالک یہ تلبانی بھی قبول کرنے جوان علی اکبر کا لاش کندوں پہ اٹھائے اور پھر خیموں کے قریب مکھ کے کہے مولا یہ تلبانی بھی قبول کرنے جسے صرف حق ہی قبول ہو یہی جس کا اصل اصول ہو جو نہ جھک سکے جو نہ پک سکے اسے کربلہ ہی لکھا سا حضرت امام امام حضرت امام علی مقام اللہ تعالیٰ ہوں کے تذکروں کی خوشبوں سے آج ہمیں دنیا مہ کریں اور جو قبلہ شاہ صاحب فرمایا کہ جو اس کا ہو جاتا کہ اسے مرمینے دیتا ورنہ ہم اپنے صرفوں کو بھول لیا جائیں وہ کیا کہا مشتاق یوسفی نے کہ مٹ گیا مشتاق دل سے رنگے یادے غرط گا پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئے لیکن نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں نہ حسین ابن علی کی قبر پرانی ہوئے ہیں محبتوں کے پھول چڑھ رہے ہیں ہانسوں کا خراج پیش کیا جا رہا ہے گلی گلی ان کا تذکرہ ہے گھرگاہ ان کی باتیں اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشی آلِ نبی تم پر سلام جب اپنی آواز تو زو سے کہو اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشی آلِ نبی تم پر سلام تم پر لاکھوں رحمتیں لاکھوں سلام اے شہیدارِ محبت کے امام لالا گون لالا بدن لالا کفن اے چمن اندر چمن اندر چمن زندگی ہی زندگی تیری حیار اے حیات اندر حیات اندر حیار افتخارِ ملتِ بیضہ ہے تو ربِ کعبہ کی قسم یکتا ہے تو فخر کا دل میں دریچہ پاز کرنا چاہیے جن کا تو آقا ہے ان کو ناز کرنا چاہیے آج ہم ناز کر رہے ہیں ہم آہ حسین والے نہیں ہیں ہم باہ حسین والے ہیں باہ حسین کری حضمت کو سلام وہ ہماریہ کا کلیجہ بھی پھٹ جاتا جن کی مصیبتیں آئی تکر بلا میں اللہ تعالیٰ کو انہیں مصیبت میں شاہد سرماتا ہے ہم بندوں کا امتحان لیتے ہیں کبھی پھال لیتے ہیں کبھی جانے لیتے ہیں کبھی زندگی کا سامایا لے لیتے ہیں کبھی خوف تعلی کر کے انتحان کرتے ہیں کیونکہ یہ زندگی نام ہی انتحان ہوگا ہے یاری تیری سونا پر آزمیشہ جہی ہے آقا سونا پرک آجام دا ہے نال اگران دے دک جو جتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا انتحان ہوگا اتنی بڑی پرک میں ڈالا جائے گا آقا قریم اسی لیے فرمایا جتنی آزماشیں میرے اوپر آئی ہیں کسی نبی پر نہیں ہیں تو جتنی پرک زیادہ ہوگی جتنے دکھ زیادہ پہنچیں گھتا نکھا زیادہ آئے جب حضرت امیر حمزہ تتر کر دیئے گئے اور ان کا مسرہ بنا دیا گیا کان کاٹ لیے گئے ناک کاٹ لیے گئے آپ کے جسم کے ٹوکڑے کر دیئے گئے حضور کی چشمان سے آنسو بے رہے پٹی سر پر بندی ہوئی تھی اور وہ بڑا سخت دن تھا حضور پر اور حضور نے اس کے باوجود فرمایا اگر مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ نہ ہو اس کے دل کی طرف اور اس کے دل کی آکھ اگر خیال نہ ہو تو میں اس کے لاش کو یوں ہی بے گروہ گفن پڑا رہنے دوں اور اس کو نہ کفن دوں نہ اس کو کفن کروں بلکہ جانور آکھیں اس کے جسم کی پوٹنگیں نوچ لیں اور اللہ کے حضوری سندات کے اندر پیش رہو مرنے والے کی جتنی تظلیر زیادہ ہو دنیا کی نظر میں جس کو تظلیر کہتے ہیں اللہ اتنا ہی مرتبہ زیادہ دے فرمایا مجھے صفیہ کے غم کا لحاظ ہے اور اگر وہ نہ ہوتا تو میں کفن دفن کے انتظام نہ کرتا یوں ہی جانور گروچ کے لے جا کے یہ حضور نے فرمایا لیکن وہ منظر جو حضور وہاں جا رہے تھے بکر بلا میں حسین کے ساتھ ہوں اللہ اکبر یاری دیکھو اور امتحان دیکھو تو جتنا بڑا شخص ہو رہا ہوتا امتحان بڑا ہوگا یاری تیری سونا پر ازمیشہ شریعہ آکھ سونا پرکھا جاندہ ہے نال اگھاں دے لگ حضرت امام حمام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نہ ہوگو امتحان کی جس بٹی میں گزارت ہے امتحان لیا جاتا ہے کبھی مال کا امتحان گھار دے دیتے زار دے دیتے اب سامانہ وہ بھی دے دیتے ایمان رکھ لے یا جان رکھ لے امتحان ہوتے ہیں یہ تغفیر ہوتی ہے لیکن دیکھو حضرت عبرہیم علیہ السلام کی امتحان کبھی بطن فڑایا جا رہا ہے اللہ اکبر کبھی ان سے بی بی بچہ دور کیا جا رہی کبھی اولاد کی گردن پر چھوی رکھنے کا کہا جا رہا ہے اور کبھی کہا اب اپنی جان کے اپنی جان کو بھی رائے خدا میں سفر کرو دیکھو امتحان ہوا کرتے ہیں لیٹ شیٹ بنتی ہے اور دس پرنا دن کے دن امتحان کمر ہوتا ہے آج یہ پیپر کا دوسرا پیپر اگر درمیان میں ایک دن کا بقفہ نہ ہو تو احتجاج ہوتا ہے ترابا کی جانب سے کہ یہ تو زیادتی ہے ہمیں موقع نہیں دیا گیا ایک دن کا درمیان میں بقفہ ہونا چاہیے کمرہ امتحان کے اندر ایک دن میں ایک پیپر دیا جاتا ہے یہی اصول رہا ہے لیکن کربلا میں یہ اصول بدل گیا ساری امتحان ایک کمرہ امتحان میں حسین ابن علی صلیہ جائے خوف کا امتحان بھی وہاں تھا بھوک کا امتحان بھی وہاں تھا پیاس کا امتحان بھی وہاں تھا بچے بھی بہی کچھ رہے تھے جوان کی جوانی بھی بہی لٹھ رہی تھی اور اپنی جان کو اس کی راہ میں سکت کرنے کی بات بہی جل رہی تھی اور خیمیں بھی بہی جل رہے تھے ایک امتحان دا میں ساری امتحان دے گئے لیکن حضرت امام علی مقام اس امتحان کے اندر اس ڈیٹ سیٹ پہ کیا اقراض کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے کوئی بقفہ ڈالے تھے نہیں جب آخری امتحان دے لیا سجدے میں سرزکھا ہوا ہے تیتی زخم تلواروں کے ہیں چوتی گھاؤ دیزوں کے ہیں ایک سو تیرہ زخم تلواروں کے ہیں آپ کا پیراہم جب اتانا گیا تو ایک سو تیرہ اس کے اندر سوارت تلواروں کے اور ایک کتاب میں آتا ہے ہزاروں تیر آپ کے جسم پہ پیوست ہوئے اتنے زخم جسم پہ ہیں گھوڑے کی زین پہ اسے جب پرشے زمین پہ گرے کربلا کی زمین ہلنے لگی کائنات کے اندر تو حرام مچ گیا خوروں کی بھی چیخن کر گئی عرشہ مولا بھی تھوانے لگا مالک نے فرشنوں کو کہا زمین کی طرح جھانک اس مندر کو دیکھو تم دیکھ تو سکتے نہیں لیکن دیکھ لو تم کہتے کہ انسان کو بنائے گا مالک اس کو خلال دے رہا ہے اس کو نیابت کا تاج دے رہا ہے بلا ہم عبادت کرتے ہیں ہم سجدے کرتے ہیں ہم تیری بندگی کرتے ہیں یہ تو فساد کرے گا یہ تو شاہ مچائے گا جنیا پر اے فرشتو زمین کو دیکھو بتاؤ تمہارے سینے میں باپ کا پیاد دیا ہوتا پھر جوان اکبر کا لاش تمہارے سامنے پڑتا معصوم کے حلق میں تیر تمہارے سامنے پیوست ہوتا میں دیکھتا تم کیسے صبر کرتے جب میرے بندے کی صدا کرتے دیکھو پوڑے کی زین سے جب فرش زمین پہ گئے کائنات پہ روشہ کاری ہے لیکن حسین ابن علی جلدی جلدی سمت قبلہ معلوم کرنے لگے اللہ اکبر حسین ابن علی نے جب سمت قبلہ معلوم اپنے گمانوں میں کرتے کربلا کے ریکزار میں سجدے میں سالکھا تو آواز آئی تھی اس پیاسے پر علی شہر خدا کو نازل ہے اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو نازل ہے اور انہیں بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انگام ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو نازل ہے اکبال پڑکا اسلام کے دامن میں بس دو ہی تجیزیں ایک زردہ یدلہ ہی ایک سجدہ شبیلی حسین ابن علی سب کچھ لٹانے کے بعد سجدے میں سالکھا ہوا ہے اور ہاتھ پھیلائیں اور کیا کہنے ہیں اللہمہ رزن بکلائے کا صبران علا فلائے کا تسلیما لعمر کا سبحانہ ربی العالی اکبر لٹھ گیا اصدر کے حلق میں تیر طوست ہو گیا اب باز کے بازوں پتے پڑے ہیں سکینہ دو رہی ہے خیموں کو آگ لگی ہوئی ہے میرا گھر اٹھر گیا لا الہہ پڑنے والو لا الہہ سے پوچھ لو لا الہہ تو بچ گیا گھر لٹھ گیا شبیل کا یہ سب سب آگی آگے کربلا کے ریت کے ذریعات بنے ہوئے ہیں پیاسے شہیر ہو گئے ہیں لاشے پکھے ہوئے ہیں عجیب منظر ہے بھولو رہی ہے کربلا کے ایک زور ہے حضرت حسین بن علی نے سجدے میں سر دکھا ہوا ہے زخم سے خون بے رہا ہے نیزے جب جسم کے اندر پہ بست ہیں جب بھوڑے کی زین سے پرشے زمین پر آئے کیا اور جسم میں گھڑ گئے بھائی کرنا چاہیے تھا لیکن ہاتھ اٹھا کہتے ہیں میں اللہ سب کچھ لٹ گیا سب کچھ رہاں میں دے دیا یہ سرسلی چوکھٹ پہ ہے میں سب کچھ دینے کے باوجود پھر بھی راضی ہوں میرے مالک کیوں بھی بتا تو بھی راضی ہوا ہے یا نہیں میرا یہ امتحان قبول ہوا ہے یا نہیں قبول ہوا امتحان دینے کے بعد فخر نہیں پیدا ہوا کہ میں نے اتنا کچھ کے رہاں پر لٹا دیا ہم کو چند دن راہ دین پر نکلیں اور پھر بعد میں کہتے ہیں لوگ میں تو شب ورز محنت کرتا ہوں مجھے معاشرہ نے پروٹوکول کیا دیا ہے مجھے دنیا میں کیا اس کا ازاد کیا ہے لیکن سب کچھ لٹ گا دینے کے بعد پھر ازاد کرتے ہیں مالک میں نے سب کچھ جو میرے پاس اصازے تھے میں نے تو پیش کر دیئے تو بتا دو میری اس قربانی پر راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے اللہ حقہ اے حسین ابن علی تم پر سلام نازشیال نبی تم پر سلام ان کی عظمت کو سلام کریں جن کے دم سے آج سلام پہ بہاری دونکہ محراب و ممبر آج حسین ابن علی کے خون کے دم سے حضرت اقبال نے کیا خوب خیلاج پیش کیا وہ کہتے ہیں آئے مامِ آشکاں پورِ بطول سروِ آزادِ دبستانِ رسول اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر مانعِ زدہِ عظیم آئد بسر سرخ رو عشقِ غیور ازبونے ہو شوخیِ این مصرہ ازبونے ہو تا قیامت پتے استداد کر موجِ خونِ اُو چمن کی جادی کر زندہ حق از قوتِ شبیریس باطل آخر دعوِ حسرت میریس اقبال کہتے ہیں کہ عشقِ چہرے پر یہ جو بانتن ہے عشقِ غیور کے چہرے پر یہ حسین ابن علی کی خون کی سرخی کا طرف ہے تا قیامت پتے استداد کر قیامت تک چبر کے رستے روکے ہیں تمہیں حسین ابن علی کے خون میں روکے ہیں آج ہمارے پاس کیا دلی آج دنیا میں کہتی ہے اب تم نے وقت کے سب سے بڑے یزیر بوچ سے ٹکر دی تو تمہیں پتھر کے زمانے میں دھگیل دے گا تمہاری منشستان ہو جائے گی تمہارے لئے ترقی کے امکان ختم ہو جائیں گے لہذا تم اس کے ہاتھ میں بیعت کرو جو کہتا ہے مان لو اس کے خون کی ایک کال کتنا سب کچھ پیس کر دو تمہارے گھر میں آکے کو مزائل برزائے تم اپنی زبان کو دھوک لو اس کے سامنے فریعہ تک نہ کرو وہ بہت بڑا یزیر ہے اور اگر تم نے اس کے خلاف بات کی تو تو پتھر کے زمانے میں دھگیل دے گا اگر ہم کردار دیکھتے ہیں کہ اس کے خلاف اٹھیں باتیں اٹھتیں گے اس کے خلاف اٹھیں گے تو ہماری سماجی بائی کارٹ کر دیے جائے گا اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تو ہماری معیشہ سپنگ ہو جائے گی اس کے خلاف کھڑے ہوں گے تجاب کی مندی کے لئے ہم اکیلے کھڑے ہو جائیں گے کونسا کردار ہے جو اس کے باوجود ہمیں اس کے خلاف کھڑا ہونے کے ثابت دیتا ہے وہ حسین ابن علی کا جائے گا قیامت پر چبر کے خلاف جتنی بھی تحلیقیں اٹھیں گی سب کا قائد حسین ابن علی ہوگا ورنہ انسان کی عقل کی منتج ایسی باتیں تراشتی ہیں کہ نہیں نہیں ابھی تمہارے پاس قوت نہیں ہے ابھی تمہارے پاس پاکت نہیں ہے اتنی بڑی قوت کے مقابلے میں پہلے قوت حاصل کر لو اس کے مقابلے میں اتنی ٹکناورجی تمہارے پاس ہونی چاہیے پھر تم ظالم کو ظالم کہنا پھر تم جابر کو جابر کہنا پھر تم برے کو خورا کہنا ابھی تمہارے کام کام اتنے نہیں ہے تمہارے اندر طاقت اتنی نہیں ہے ہم حضور کے اس فرمان کو کبھی نہیں بھول سکتے جب جناب عبور طالب کے پاس قراشر مکہ آئے انہوں نے کہا اپنے بتیجے کو باز کر لو کہ یہ ہمیں ہمارے کتوں کو ہمارے معبودان کو برا بنا گیتا ہے اس کو دوک لو جو مانگتا ہے ہماری طرق سے اس کی آفر بھی موجود ہے انہوں نے بھولایا تھا بتیجہ میرے ناتوان کندوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو جس کو میں اٹھا جسا ہوں قوحیش نے یہ بات مجھے کہی ہے اب تم اس بات پر خود کرو تو حضور نے فرمایا چچا یا انہیں لو وعدہ الشمسہ فی یمینی بان کامر علا جساری ابے وہ چاند کو میرے دائیں ہاتھ میں لگتے اور سودج کو میرے بائیں ہاتھ میں لگتے اور تائنات کے قضانے میرے قدموں میں ڈھیر کر گئے بودھ جھوٹے ہیں انہوں کو جھوٹا کہتا رہوں گا حتیٰ کہ میں ہمارے دین کو غالب کرنوں یا اس رستے میں اپنی جان پیش گیا بس دو ہی رستے آئے حق کے تیسر رستہ کوئی نہیں یا تو عمر حق کو غالب کرنے کے لئے آگے پھڑتے جلے جائیں اور یا پھر اپنی جان پیش کر دیں اور خضریت کے جتنے حطاب میں میدان عمل میں اس وقت موجود ہیں سب حسین کے خون سے گرمی لے رہے ہیں اور میں کر دیکھا تھا تحریک پاکستان کے حوالے سے کہ محاطمہ گاندی نے جب انگریزوں سے فضاعت پیجان کیا تو اس نے جلسایاں ان کے لئے یہ بات کہی کہ لوگوں تم یہ کہتے ہو کہ ان کے پاس اتنی پار اور اتنی قوت ہے ان کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے ہم کمزور غلام قوم ہیں لیکن میں تمہیں بتاؤں حسین کا کردار تمہارے سامنے نہیں ہے دنیا کے اوپر اگر جبل کے خلاف تکرانے کا اگر کوئی عملی نمونہ ہے تو وہ حسین علیہ علی کا کردار ہے مقام پیزہ پر حضرت امام حمام نے خطاب کرتے ہوئے لوگوں کو کہا کہ میں جو جبل کے خلاف کھڑا ہوا ہوں مجھے پتہ ہے کس کا انجام کیا ہونے والا ہے یہ میرے گزنر شوجل نہیں ہے لوگ پہتے عبداللہ ابن عمر بھی منہ کرتے تھے عبداللہ ابن عمر بھی منہ کرتے تھے جنہی لوگ قدر صحابہ اوٹھتے تھے اور وہ محبت سے کہتے تھے خدا کا فاسطہ دے کے کہتے تھے لیکن آپ سب کو کہتے تھے میرے غم گساو میرے مہربانوں نہ رکو مجھ کو جانے دے مجھے نانے کے دین کی دوبتی کشتی بچانے دوں میں جاتا ہوں کہ دنیا پر وفاقہ نام رہ جائے میں رہوں نہ رہوں عظمت اسلام رہ جائے میں نہیں جاتا تو نبی کے گھر کی آن جاتی ہے لوگوں تمہارا دین جاتا ہے میری غیرت میں ایمان جاتا ہے کہا مجھے من نہ رکو تو مقام بیضا پر ہمارا مجھے سارے روکتے رہے میں کسی کے کہنے پر رکا نہیں جو آنے والی کتھن منظر ہے میں جسے ناشنا بھی نہیں کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیوں حضور نے خود ہی فرما دیا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا عرض کربلا میں حضور نے فرمایا کہ ممیجہ کا ایک بدبخت کرتا اس کو قتل کرے گا اور مضالت کے لئے ملطلع جنگ سفین سے باپسی پر یہاں کربلا میں روکے اور یہاں آپ نے نشان لگائے یہاں ان کے گوڑے بنیں گے یہاں ان کے خیمے لگے گے یہاں ان کا کون بڑھے گا یہاں آگے جے گی خیموں میں ایک ایک چیز بتا دی اب مجھے بتائیے حضور کو پتا تھا کہ میرا بیٹا شہید ہوگا حضرت فاطمہ کو پتا تھا میرا بیٹا شہید ہوگا حضرت اینل کو پتا تھا کہ میرے بیٹے کے گھوڑے جہاں بنیں گے اور شہید ہوگا یہ دعا کی نہیں مانتے اللہ بنا ڈالجی اے اللہ مشکل دور کرتے ہیں بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے دعا کیا کرتے ہیں اے اللہ میرے بیٹے حسین کو صبر بھی دے دے جنب بھی دے دے یہ کیوں نہیں کہتے ہیں یہ مسئیبت کل جائے یہ امتحان ہے بچے نے محنت کی ہو بچے نے صبر اس ایک کا لکھا ہو اور جب یہ امتحان آ جائے تو والدین یہ نہیں کہتے کہ بیٹے کا امتحان نہ ہو وہ یہی دعا کرتے ہیں امتحان ہو لیکن یہ کامیاب جو دورے ہیں کائنات میں یہ بڑا امتحان تھا جو حسین بن علی صریح جا رہا تھا کوئی یہ نہیں کہتا کہ امتحان نہ ہو کہا مولا امتحان ہو جب تھی سختی آنیاں ہیں آ جائیں لیکن تیری بالکہ میں دعا ہے میں نے بیٹے کو صبر دیں گا کامیابی اور اس کے کامت عطا کرنا تو مقام بیضا پر حضرت سیدنا ایمام حمام میں فرمایا کہ مجھے پتا ہے میں ساتھ کے آنے والا لیکن میں اس کے باوجود ان راہوں کا مصابق کیوں گنایا فرمایا والا کن فی یا اس وقتن میں اس لئے یہ تمہارے لئے راہ چھوڑ رہا ہوں کہ قیامت تک تمہارے لئے میری زندگی کے در ایک نمونہ مل جائے تو قیامت تک جبر کے خلاف یہ بات میں لالعلان کہتا ہوں جبر کے خلاف جتنی بھی تحریکیں اچھنی ہیں ان کا قائد حسین بن علی ہوتا ہے تو صاحبو حسین بن علی کے کردار سے جو ہمیں روشنی ملتی ہے ہم اس روشنی کی تلاش ملیتی ہیں دس محرم الحرام کا دن ایک یوم سیاہ بنا دیا گیا ہے ایک طرف کون شہیدہ ایک طرف عشقوں کا پانا ہے وہ کیا کا سمجھی نہیں دنیا عظیمت حسین بنی تماشا بن گئی ہے شہادت حسین بنی لوگوں نے اس کو کھیل بنا دیا ہوا ہے محض آنکھوں سے آنسوں بہا دینا اور رہو لینا اور سمجھنا کہ حق ادا ہو گیا نہیں ایسا نہیں ہے حسین بن علی رضی اللہ تعالی انہوما کی شہادت ہمارے لیے ایک راہ عمل ہے اور دنیا کے سامنے ہمیں جبر کے سامنے سینہ تام کے کھڑے ہونے کی حمد دیتی ہے اور اگر ہم اس سے یہ راہ عمل نہیں دیتے اور صرف آنسوں بہا دیتے ہیں تو ہم عظیم امام امام کی روح و قیاج بھی پیش کرنا ہے ان کی روح و قیاج پیش کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ ان کے نقوشے قدم کو اپنے لیے جب وہ خضر راہ گنایا جائے ان راہوں کے وہ مسافر ہوئے وہ ریت کا درس ہے ان کی سہادت سے مسلمان آزاد ہے حضرت امام فاروق فرماتے ہیں انسان کو اس کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس کو غلام بنائے یزیز سے تک آؤ کیا تھا کہ وہ انسانیت کو اپنا غلام خبر میں لگا تھا اور اس نے اپنے آپ کو متعلق الانان حمران ثابت کر کے اسلام کی حدوں سے کھیلنا شروع جب گیا تھا تو حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے جن کے بھائی حضرت عبیر معابیہ سے بیعت کر چکے تھے اور آج حضرت عبیر معابیہ کا نعرائی بیٹا ہے یہ قضب کی بشمہ سازی ہوتی ہے بہتے کی وجہ سے باپ کو بھی برا کہتے ہیں ایسا نہیں ہے تربلا کے تفتے ہوئے ریخ زار کے اندر جو یزیدی فوج کا کماندار ہے یزیدی فوج کا جرمیل ہے عمر بن سعج وہ حضرت سعج بن نبی وقاس کا بیٹا ہے سعج بن وقاس کو حضرت صحابی کہ غزراء احد کے موقع پہ حضور علیہ السلام اپنی طرفش سے تیر نکال کر ان کو دیتے تھے ان کی کماندار کے چلے تشہاری کہتے ایر میں یا سعج قدع کا امی بانگا سعج تیر پھینکو محمد کی ماندر اوپر گربانا دیکھئے ساری کائنات حضرت سعج کرتے ہیں قدع کا امی وعالی یا رسول حضرت میرے ماں باپ آپ پر گربانا لیکن حضرت سعج کو حضرت کہہ رہے ہیں لیکن بیٹا کتنا نعرائی تھی ریعہ کی حکومت کے لالچ کے اندر کربرا کے ریعظار کے اندر خاندانِ نرود کے مقابلے میں ہمیشہ حکومتوں کے لالچ حق کہنے سے روک دیتے ہیں انسان کی زبان کو کفت رہا لیتے ہیں لیکن اہل حق جو ہوتے ہیں وہ قافلہ یزید صدی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام کا ساتھ دیتے ہیں آج دنیا کے اوپر کربلا ہے وہ کیا کسی نے کہا اور خوب کہا کہ حسارِ شب میں مقید ہے روشنی کا بدن حسارِ شب میں مقید ہے روشنی کا بدن غبارِ خوفِ مسلسل ابھی فضا لیتا ہے یزید وقت کے مستد نشیح دنیا میں حضور امتِ مظلوم کربلا لیتا ہے اس وقت مسلمانوں کے ساتھ جو حال ہو رہا ہے یہ کسی سے مختی نہیں ہے اب تو حال یہاں تک پہنچا ہے نوبت یہاں تک آئی کہ حضور کی آبنوں پر عملے ہونے لگے پہلے تسلیمہ نصرین دندناتی پھر رہی سلمان رشدی دندناتا پھر رہا ہے دنیا کے اوپر حضور کی غرمت کے ساتھ کھیلنے والے یورپی اور امریکی ممالکی آنکھوں کا تارہ بن جاتے ہیں وراجبوں نے کل انگلہ صحاب کی ازادی کی آر کے اندر سلسل پوہین امیز خاکش آیا مدرنشیح کر دیں اور ہمارا حال یہ ہے کہ ایک قیامت آ جانے چاہیے تھے حضور ہم شرمندہ ہیں حضور ہم شرمندہ ہیں حضور ہم شرمندہ ہیں حضور کی آبنوں پر ایسے ہم لوگ کی جسارت یقین مسلمانوں کی تمزوری ہے اور ان کی غیرت ایمان کو دیکھا گیا ہے جہاں کس طرح ہے لیکن ہماری زندگی کا معمول اسی طرح ہے اس سے بڑھ کر اور کیا ہے آگے قیامت کیا ہوگی اس سے آگے کیا ہونا ہے کائنات کی سب سے محضر طریق ہستی جس کی ظلفوں کی قسم خدا فرمائے تھے جس کے مبارک جسم پہ مکھی بھی نہ بیٹھے لا یجرس زباب علا جسدہی اتنی مقدس اور متبلک ذات کہ مکھی کو بھی حیمت نہ ہو کہ ان کے مبارک ملانی جسم کے اوپر بیٹھے جن کا سایہ بھی نیسانی دو بڑی دور کی بات ہے فرازِ عشقے جن کے قدموں کی چاپ سنائی گئے جو اللہ کا محبوب اور اللہ تعالیٰ کا مطلوب چھہ رہا جس کی خالف کائنات نے ہر شہ بنائی کائنات کا ایک ایک زبا جس کی محبتوں کے اندر نہان ہوتا جا رہا ہے آج پوری دنیا کے اوپر جو اہلِ اسلام کی حالت ہے اور حضور کی ذات کے حوالے سے ہماری غیرت کو جللکارا گیا ہے اگر ہم اب بھی نہیں اٹھیں گے تو وہ کیا کہا تھا کہنے والے نے چھوٹے ہشت نہیں ہوگا دوبارہ دوڑ و زمانہ چال قیامت کی چل گیا پوری دنیا کے اوپر مصطفیٰ کریم کی امت کا ناتفہ بند ہے چھپن ستاؤن اسلامی ملک یہ دکھڑا ہے جہاں روز کہتا ہوں کبھی اس گزی میں کہتا ہوں کبھی اس بزار میں کہتا ہوں کبھی مصر میں کہہ رہا ہوتا ہوں کبھی کسی شادی حال میں کہہ رہا ہوتا ہوں یہ دل کی آگیا باتیں شاید یہ تدار کے ساتھ آپ کو مر رہی ہیں لیکن سینہ چل رہا ہے ان باتوں سے چھپن ستاؤن اسلامی ملک اور دنیا کے اوپر ہماری جو رسوائی جو ذلت جو پستی اور جو زبو حالی کبھی ایسا دور نہیں آیا تھا کاریخ نے کبھی ایسا دور مسلمانوں پہ نہیں دیکھا اسی تشریف کو ہے خوف تلاتم صدح ہے مو موڑ دیئے تھے جس نے بڑھتے ہوئے تو پانا ہوئے ہم تو اٹھنے والی موجوں کو دھوک لیتے تھے تفانوں کے دکھوڑ دیتے تھے اور آج ہم لہروں کے تکڑے تھے ہم لہروں کو بھی نہیں روک سکتے تھے اور ہماری یہ ذلت ہماری یہ پستی ہماری یہ زبو حالی اور حضور علیہ السلام کی آب نور پہ حملے ہو رہے ہیں کھا کے تلاشے دارے ہیں وہ تو پاک ہے چاند کی طرح مو کر کے تھوکنے والے کا اپنا مو گندہ ہوتا چاند کی روشنی کو اس کا تھوک گندہ نہیں کر سکتا وہ تو منبور ہے وہ تو ہلا کیوں پر روشنیاں بانٹتا ہے فاران کا وہ نور مدینے کا وہ چاند کائنات کی وہ روشنی اس کی نوری قدموں کو کوئی میلہ نہیں کر سکتا جو مزید دنیاں کرتی کرے اگر اس کی پوہین کرنے کے لئے ابو لہب نجام میں آتا ہے اور کہتا ہے ہونالی کا سائد اليوم علیہ آزا جماعتنا طب اللہ کا محمد تو پھر مالک کے غیرت جوش میں آتی ہے اور طبط یدہ ابی لہب و طبط تازیانہ ایسا برستہ ہے کہ قیامت تک ابو لہب پہ جو ہیں وہ لہب پہ برستی ہیں مصطفیٰ پہ دل کوئی سلام کے لگمے پرستے ہیں اس کی عظمتوں کو کوئی نہیں گٹا سکتا اس کی عرفتوں کے ظلمہ خدا نے اپنے ظلمہ اکرام کے لئے وارفان علیہ کا ذکرہ کا تاج اس کے سر پر رکھ دی ہے ہمارا امتحان ہے ہماری غیرت کو چیلنج ہے اور جو جو وقت گزر رہا ہے پتر سے پترین حالات پیدا ہوتے چلے جائے ہیں اور ہمارے ایمان کی پرک کا موقع ہے حضرت امام حمام حضرت امام حسین صلی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار ہمارے لئے مشہد راہ ہے دس محظم ہمارے لئے ایک نئی زندگی اور ایک نئی تازگی اور ایک نئی دور لے کے آتی ہے ہمیں صدق سکھا دیا بھولا ہوا اور ہمیں اپنی بسائل کی کامیابی کے باوجود جبر کے خلاف لڑنے کا خوصلہ دیتی ہے حضرت امام علی مقام کی شادت دس محظم کا یوم سریح تو آئیے آج نگر نگر سے آپ یہاں پہنچے ہیں ہزاروں کا یہ اجتماع حضرت امام حمام عنہ کی محبتوں کا سرمایہ اپنے سینے میں لئے کشاں کشاں کہاں سے یہاں تک پہنچا ہے میں آج کی اس بابرکت نیفل کے اندر یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرت امام حمام نو نے جو قیام کا دس دیا جو باطل کے خلاف کھڑے ہونے کا ثبت دیا اور اس ثبت میں یہ نہیں دیکھا کہ میرے ساتھ کیا ہوگا یا میری اس وقت طاقت پتنی ہے نہیں دنیا کے سامنے تا قیامت قطع اس کی داد کر موجے خونے اوچ چمر ایجاد کر ایک ایسا چمر آباد کیا کہ قیامت تک ساری جبر کی قوبتیں حضرت امام حمام کے خون سے ہوشنی اور طاقت اور قوبت اور طبعہ نہیں لے کے جانے رہے گی آج ہم بھی بروشنی مانگیں حضرت امام حمام کے خون سے اور جبر کے خلاف کھڑے ہونے کی ہمت رکھیں دنیا کا سب سے بڑا یزید اس وقت بروش کی صورت میں اور ہمارے حکمران کی اس کے نمائن دیں اس کے ایجنٹ ہیں حضور کی حرمت میں حملہ ہو اور یہ ابھی تک صفحات کی تعلقات نہ توڑیں یہ اس سے بڑی بہرد کیا ہو سکتی ہے ہمارا ان سے کیا تعلق ہے ان کتوں سے ہمارا کیا نکھتا ہے ہمیں کہتے ہو ہماری معیشت ختم ہو جائے گی ہم دنیا سے پیچھے جائیں گے ہم بھوکے رہ لیں گے ہم پیاسے رہ لیں گے مصطفیٰ کی حسمت پہ آنچ نہیں آنے دیں گے انچاللہ سب سے تعلق سب سے جشکیں توڑ لو سب سے ناتے توڑ لو اور آؤ گمبر خلدہ کے مقیم سے رشتہ جوڑ لو تم کہتے ہیں ان سے تعلق توڑا ہمارے پیٹ جاتے ہیں ہماری معیشت نہ رکھو دی ہے اور میں کہتا ہوں کہ تعلق نہ توڑا تمہارے ایمان کا کچھ نہیں بچتا توڑا تعلق اور گمبر خلدہ کے مقیم سے تعلق جوڑ لو جو حضور سے جڑ گیا اللہ اس کو اکیلہ نہیں رہنے دیتا وہ تین سو پیرا ہو جبر کے خلاف کرے ہو جاتے ہیں اور ظلم اور جبر کے خلاف آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا صحیح کا جانتے ہیں آج ہم معیشت کو بجانے کے لیے ایمان کا سودا کر رہے ہیں ہماری حکمران بے غیرت ہیں کہو بے غیرت ہیں جو جنمائے سے تعلق بے غیرت ہیں یہ بے حیاء ہیں آج ایکنشلوں کے لوگ یہاں وجود ہیں نوٹ پر میں اور حکومت تک اس پیغام کو پہنچائیں یہ بے غیرت ہے بے غیرت ہے مصطفیٰ کے لیے ہماری عزت ہماری آدو ہماری پکڑیوں کی عزت مصطفیٰ کے دم سے ہے اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بگرتا ہے حضور کی توہین کرتا ہے ہمارا کچھ نہیں لگتا ہم فاتح کاٹ لیں گے ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے ہم نے پہلے بھی پتھر باندھے ہوئے پتھر کی کہانیاں گوان ہیں جب سے اب آپ پیٹ پتھر باندھا حضور کی خدمت میں لے گئے اور کہا حضور یہ دیکھو پتھر بنے ہیں خند کہنی خودی کاری یہ ہمارا پیٹ دیکھو آقا قریب نے اپنے پیٹ سے پتھا ہوتا دیا لوگ انہیں دیکھا حضور کے پیٹ پر تین پتھر بنے ہوئے تھے ہم بھوک سہنا جاتے ہیں بھوک سہنا جانتے ہیں ہمیں کیوں لوٹ میں دلائمت دیتے ہیں آسمہ ہے آسمہ بھوک سہنا جاترین پھول کے بھوک سہنا جاترین پھول کے نامی ہے رسول میں بہت بھی قبول ہے جہاد الجہاد امریکہ کا جو یار ہے ہم عزمد رسول کے جنہوں حد کا کہ ہم عزمد رسول کے جبان یہ لٹائیں گے انقلاب لائیں گے انقلاب لائیں گے کبھی کہ ہر دشمن سے تکرائیں گے انقلاب لائیں گے ہمیں معیشت بھی بات کرتے ہو لوٹی کے ٹکڑوں کا لاج دیتے ہو اور لوٹی کے ٹکڑوں کے عباس مصطفیٰ کی آبوں سے سودھے کی بات کرتے ہو نہیں چاہیے ہمیں ٹکڑے نہیں چاہیے لوٹیاں نہیں چاہیے ہمیں تارکول کی سرکیں نہیں چاہیے ہمیں دولتی ہوئے لیں ہم ٹکڑی سرکوں پہ چند لیں گے ہم بھوکے رہ لیں گے ہم پانی پی کے گزارہ کرنے گے ہم نے شادے بھی طالب میں بھی پتے کھائے ہیں ہم نے بدر چندر بھی فاکے کٹے ہیں ہم اسی خجول سے گوزہ رکھتے تھے اسی سے افتار کر لیتے تھے ہم ٹکڑوں کے لیے نبی کی آبوں کا سودھا نہیں کرتے معیشت کا ہو نہ روتے ہو بے غیر تو تمہیں شرم نہیں آتی تم معیشت کو لیے بیٹھے ہو یا محمد عربی کی عبدو کا سوال ہے تمہیں معیشت ہے میں نہیں دیتی یا مصطفیٰ کی عزت کا سوال ہے مصطفیٰ کے نام پہ ہماری زندگی کا ایک ایک سانس قربان ہے ہماری زندگی کا لبہ قربان ہے ہمارا خون حسین ابن علی کے خون سے قیمتی تو نہیں ہے فقیمتی ہے بتاؤ فاطمہ کے بیٹے سے تمہارا خون قیمتی ہے تمہارے بیٹے علی حسن والی اتنا سے قیمتی ہیں تمہاری بینیاں امی طباب اور شہر بانو سے زیادہ محبت کرنے والی ہیں تو کس کی بات کرتے ہو کس ماری شخصی بات کرتے ہو مصطفیٰ کے نام پہ ہمارا سب کچھ قربان ہے ہمارا صحصہ صرف عشق رسول ہے بس وہ ہماری دولت ہے وہ ہماری صحبت ہے وہ ہمارا وقار ہے یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ یا محمد مصطفیٰ ہمیں بے غیرت بنانا چاہتا ہے ہمیں کہتا ہے سڑکوں پہ دھوڑے لگاؤ دھوڑے لگاؤں سڑکوں پہ مرد و زنہ کٹھے دھوڑو ہماری حکومتی مشہدی لگی ہوئی ہے بی صدا ملازم اس پہ احتمام کر رہا ہے کیا کہنا ہے دھوڑ لگانی ہے مرد و زن کے کٹھے شاہر مانی چاہیے ہماری تحضیر مرتب سے بھوٹتی گمبرد خزا کی ہواوں سے بھوٹتی ہے خاص ہے ترکیب میں تجھے قومِ رسولِ حاشمی اپنی ملت کا قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیب میں تجھے قومِ رسولِ حاشمی شاہر ایسانہ یاد اللہ شاہر مصطفیٰ بارہ اے تکبیر بارہ اے رسال عزبت و شاہ مصطفیٰ حقامِ مصطفیٰ کون کرے گا رہنمائی شاہر لہیے مصطفیٰ حضرات میرے بہنیں بھی سندھ رہی ہیں میری مائیں بھی موجود ہیں میری بیٹیوں بھی موجود ہیں اس اجتماع سے عزم کر کے جائیں آج کے بعد ان کا چہرہ غیر مرد نہیں دیکھے گا انشاءاللہ امریکہ کی رضا کے لیے ایسے حکمران جو شروعوس اس کی پاریسیاں اور اس کے کلچر کو یہاں فروغ دینا چاہتے ہیں ہم اس کلچر کا بائیکارٹ کریں گے انشاءاللہ حسین ابن علی کی خون میں زنگی ہوئی داری کا بات پر دیتا ہوں آج کے بعد کوئی داری نہ مڑوائے وعدہ کرتے ہیں انشاءاللہ مجھے کہو انشاءاللہ انشاءاللہ کلیجہ پھٹ لائے شیطان کا ہماری داری اچھینا چاہتا ہے عورتوں مردوں کو ایک انداز میں دیکھنا چاہتا ہے وعدہ کریں آج کے بعد مصطفیٰ کی سنت کا احیاء کرنے گے مطلبی مسنوات کا بائیکار کریں گے انشاءاللہ آہ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک میں یہ اس وقت بھی پڑھتا تھا جب میرے سامنے دو آدمیں بیٹھے ہوئے کرتے تھے میرے ساتھ یہ وہ علم کے یاد ہے آہ ملیں گے سینہ چاکانے چمن سے سینہ چاک بس میں گل کی ہم نفس وعدے سبا ہو جائے گی شب نہ مخشانی پیدا کرے گی میری سوز و ساز اس چمن کی حرکلی درداش نہ ہو جائے گی آسمان سہر کے نور سے ہوگا آئی نہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی شب ریزہ ہوگی آخر جلوائے پرشید سے یہ چمن معمول ہوگا نغمہ توحید سے انشاءاللہ اس پتن عزیز کی گلیوں میں تقویر و رسالت کے نعوے کیوں جائیں گے حسین زندہ ہے یہ حسین کی زندگی کی دلیل ہے حسین زندہ ہے حسین زندہ ہے یزید مٹ گیا اس کا نام مٹ گیا نہ شمر رہا نہ ابن زیاق رہا حسین زندہ ہے علی اکبر زندہ ہے علی اصغر زندہ ہے یزید مٹ گیا اس کا نام و نشان مٹ گیا یہ بوش بھی مٹ لائے گا اسلام کے ماننے والے زندہ ہے صاحبو یہ سینے میں امانگ اور یہ آرزوں لے کر اب اس کو سینے میں دبا کے نہیں رکھنا اس آگ کو لگا دو پورے جہان میں اس آگ کو علاوہ کو روشن کر دو آج حسین جبن علی کے نام پہ جمع ہونے والوں اس شہادت کا سبق لے کے جاؤ میں سمجھتا ہوں آج کی میری تقریر بڑی غیر ملتب ہے لفظ ٹوٹے پھوٹے ہیں میرے لفظوں کی آج چوڑ میرے نہیں مینوہا کہاں سے شروع کیا کہاں ختم کیا آئیت کیا پڑی مفہوم کیا بیان کر رہا ہوں میں سمجھ رہا ہوں شاید تقریر کے فن سے دیکھیں تو آج کی تقریر تقریر کے فن پر نہیں کر سکتی پوری لیکن یہ آگ ہے میرے سینے کی جو کہتا ہوں سچ کہتا ہوں جو باتر کہہ رہا ہوں خون جگہ میں جوب کے آ رہی ہیں میں جو آج اپنے اندر لگی ہے میں سمجھتا ہوں میرے رسالہ میرے رسالہ حسین نیاز زندہ حسین نیاز یبین نیاز یبین نیاز جہاں کا اب اور ہی انباز ہے مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آباز ہے حضور کی آبنوں پہ حملہ کرنے والا ابو لہب قیامت تک کے لیے داخل بشنام ہو گیا آج اس کی قبل پر لامتیں برستی ہیں جنمال کے ان لوگوں باشو اور ہونٹوں کی قبلوں پر بھی لامتیں اور آگر سے جنہوں نے میری محبوب کی عظمت پہ حملہ کی ہے مصطفیٰ کی عظمت کا چاند دلو ہوتا رہے گا روشن رہے گا تابہ رہے گا راب چمکتا رہے گا خلونا رہے گا روشنی بانتا رہے گا اجالے دیتا رہے گا سکتے دور کرتا رہے گا میرا سے پھوٹنے والے اس نور کی روشنی کبھی کم نہیں ہوگی بارا کے جبل سے وہ نکلنے والا نور تابانی سے تابانی حاصل کرتا جلا جائے گا بارا فان اللہ کا ذکر رکھ کے سائے جس کے سر پہ ہوں اس سے وہ سائے کون کھین سکتا ہے جیسا ذکر خدا بلند کرے گا جمعہ اس نے بنگ کرے اس کا ذکر تحافظ آپ خدا پڑو لا الہ محمد الرسول اللہ حضرت آبو جے بیمار یزید کے رباد میں کھڑے ہیں یزید کے نقالے بجھ رہے ہیں فتح کی طوبیاں بجھ رہی ہیں یزید نے بھی کہا دیکھ اگر تیرا باپ اتنی آکڑ نہ رکھتا تو یہ حرص کا نہ ہوتا آپ دیکھ بھی فتح کے نقالے بجھ رہے ہیں فتح کے نقالے بجھ رہے تھے مسجد سے اللہ اکبر کی آواز گلنے نے یزید یزید تھا لیکن مسجد نظام تحتام نقالے بند کر دئیے گئے کہا وہ تینی حکومت کے نقال یہ مہنانے کی حکومت کے نقال کتنے یزید آئے اور چلے گئے لیکن نبی کی عصبت کے نقالے کبھی بھی نقال بند ہوں گے جس کو وہ لی فردیں دے اس کو کون بیچا کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ بللہ شانو آپ کو انہا قبول فرمائے اور جو باتیں جو عظم علمیں آپ رکھتے ہیں میں سب کچھ کہنے سکا جو کہنا چاہا ہوں لیکن میں سینے کی آگ آپ تک پہنچ گئی ہوگی مجھے یقین ہے پہنچ گئی ہوگی میرا سینہ پڑ پڑا میرا سینے میں آگے لگی رہی ہے اور میں کہتا ہی ایک ایک سینے میں لگ جائے اور پھر اس میں سینے میں لگی رہے آگے بھی لگ جائے ایک جہان جل جائے اس آقا کھلا دو اس روشنی کو آگے کر دو حیرہ کے سنوں کو آگے پہنچاؤ حسین کے خون کی حراب کو پاٹ دو اور دنیا والوں کو بتا دو کہ ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں ہم کمزور سئی ہم نکمے سئی ہمارے در کتنی عمری قرطانیاں سئی لیکن ہم بے خیلت نہیں کہ مصطفیٰ کی اصلت کا سودا چنٹ پروپے کرنے ہم اپنی معیشت کی فکر میں نگے رہی ایسے حکمرانوں سے ایسے ممالک سے جن ممالک میں بھی توہین آمیز کھا کے شائع ہوئے ہیں ہم اس بات کا اعلان کرتے ہیں حمد بھی اس بات کا اعلان کرے کہ ان سے اپنے صفاتی پعلقات توڑ لیے جائیں گے ان کے سفتیان کو تفاہل کر دیا جائے گا ہم محبت رسول و عظمت رسول کے لیے سب بھی سہنے کے لیے دیا